بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کہ آیا ہوں اور آپ بھی حیران رہ جائیں گے پریشان بھی ہو جائیں گے کہ ہو کیا رہا ہے کیونکہ دیکھیں جس کرمنل جتنا مرضی تیز ہو وہ کہیں نہ کہیں اپنا جرم کے نشانات چھوڑ جاتا ہے کوئی جو چوڑ ڈکیز ہوتا ہے اسی طرح نوصر باز بھی بہروپیا بھی جتنا مرضی بڑا فراڈیا ہو وہ کہیں نہ کہیں اپنا ویک پوائنٹ چھوڑ جاتا ہے آج میں آپ کو میک وینچرز کی جو کار اچیور ہے عزمہ خان جس کا اصل نام عزمہ صدیق ہے اس کے حوالے سے ڈویلپمنٹ سامنے آئی ہے وہ آپ کو بتاؤں گا کہ میک وینچرز کی کار اچیور گرفتار ہو گئی ہے عدالت نے کتنی سزا دی کس جرم میں سزا دی گئی کس کو عزمہ صدیق نے لوٹا تھا یہ ساری کہانی آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا اور پھر میک وینچرز کے سید موسن سلطان شاہ اور منیجنگ ڈیریکٹر رانا فیاض انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے باکو ازربائی جان کے ٹرپ کی اور کہا ہے کہ جو بھی جو ٹیم لیڈر ہے ڈریکٹ سل دے گا تیس لاکھ رپیہ تو اس کو ازربائی جان یا باکو بیجے دے گا اس طرح انہوں نے کار کی بھی ایک لگائی تھی پرومو لگایا تھا کہ جو ٹین ملین یعنی کہ ایک کروڑ ٹوینٹی ملین دو کروڑ بیا وہ سل دے گا تو اس کو آلٹو گاڑی دیں گے تو ایک برگیڈیر صاحب ہے ان برگیڈیر صاحب کے متعلق بتایا گیا جی کہ انہوں نے دوسری سیکنڈ آلٹو کار ون کی ہے اب وہ برگیڈیر واقعی برگیڈیر ہے یا نام کے ساتھ انہوں نے برگیڈیر رگایا اس کے اوپر رشنی ڈالیں گے پھر آپ کو جو میں نے بتایا کہ عزمہ خان لوگ کہتے ہیں جی کہ عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا وہ کہتے ہیں سلو ان سیڈی ون دا ریز یہ جو عزمہ صدیق ہے جو اس سے پہلے آل پاکستان پروجیکٹ میں رہی پھر ایم شاپنگ ورلڈ میں رہی پھر سمارٹ گروپ میں رہی اب میک ونچرز میں آکے اس نے گاڑی وین کی ہے اس نے لوگوں کو کروڑر میں کا چونہ لگایا ہے تو اس کے خلاف جو مقدمہ درج ہوا تھا تقریباً ڈیٹ پونے دو سال وہ مقدمہ چلا اور آخر کار اس مدعی کی فتح ہوئی ہے اس مدعی نے عزمہ خان کو عدالت سے سزا دلوا دیا ہے عزمہ خان آج کمرہ عدالت میں پیش ہوئی تھی وہ گرفتار بھی ہو چکی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے جو نمبر آئیں گے وہ محسن سلطان اور رانہ فیاس کہیں گے وہ میں بتاؤں گا کہ کیوں آئیں گے پھر میں بات کروں گا ناظرین ون ٹیک گروپ آف کمپنیز کے حوالے سے اس کی متعلق لوگ پوچھتے ہیں جی وہ کمپنی کیسی ہے آپ کو یہ پتا ہے کہ ون ٹیک گروپ آف کمپنی جو زبیر حنیف جس کے مالک ہیں ان کا بھی کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے زبیر حنیف وہ کہتے ہیں بچڑا فارمنگ اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ تمام کیٹل فارمنگ کے نام پر لوٹتے رہے اب زبیر حنیف وہ بھی کمپنیز ایکٹ کے خلاف ورزی کر رہے ہیں غیر قانونی طور پر پاکستانی عوام سے سرمایہ کاری اٹھا رہے ہیں وہ بچڑا فارمنگ پر پاکستانی عوام کو لوٹ رہے ہیں اور آج میں بڑا یہ انکشاف کرنے لگا ہوں کہ ون ٹیک گروپ میں وہ لوگ شامل ہو چکے ہیں جنہوں نے فوریو ریل ٹیٹرز میں پاکستانی عوام کو لوٹا تھا اس میں اسلام آباد کا ایک حاشم نامی لڑکا وہ پیش پیش ہے اس کے مطلب انکشاف ہوا ہے کہ حاشم نے بھی ون ٹیک گروپ آف کمپنیز جوائن کیا دیگر اور جو فوریو ریل ٹیٹرز کے لاہور کے جو لوگ تھے جو لڑکے تھے جو نصربازی کے مائر تھے انہوں نے بھی ون ٹیک گروپ آف کمپنیز کو جوائن کر لیا اب زبیر حنیف جو بچڑا فارمنگ کے نام پر پاکستانی عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں غیر قانونی طریقے سے پاکستانی عوام سے پیسہ اٹھا رہے ہیں وہ بھی اب دیکھئے گا آئندہ دو سے چار ماہ چھ ماہ میں ون ٹیک گروپ آف کمپنیز والے زبیر حنیف وہ بھی اس ملک سے فرار ہو جائیں گے اور آپ پھر کہیں گے کاش واش ٹائمز کی بات تاہر نصید کی بات مان لیتے تو ہم لٹتے مت پھر پریمیم ٹیک گروپ آف کمپنیز کے مطلق بھی بہت سے سوالات آتے ہیں پریمیم ٹیک گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں طیب خان صاحب ہے ماشاءاللہ وقالت کے شعبے سے منسلک ہیں اور وہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہیں نے پیٹرول پم بھی لے لیا وہ سولر کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں لیکن طیب خان صاحب آپ بھی غیر قانونی طریقے پر پاکستانی عوام کو لوٹ رہے ہیں کیونکہ اتنا مارجن جنریٹ کرنا نممکن سی بات ہے آپ سے میری بات بھی ہوئی آپ نے کہا جی کہ میں پیٹرولیم جو ہے پیٹرول پم بھی میں نے لے لیا پارٹنرشپ کے اوپر وہ بھی میں نے آپ کی بات بتا دی لیکن بات پھر وہیں ہے ون ٹیک گروپ کی طرح پریمیم ٹیک گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہے طیب خان وہ بھی پاکستانی عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں وہ بھی پاکستانی عوام کو غیر قانونی طریقے سے لوٹ کر لوٹ مار کر رہے ہیں کیونکہ سیکیورٹک سین کمیشن آف پاکستان کا کمپنیز ایکٹ یہ کہتا ہے کہ ایک کمپنی اگر ایسی سی پی میں ریجسٹرڈ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پبلک ایٹ لارج سے منیپولیکٹ کریں تو پریمیم ٹیک والے بھی اسی طرح ڈراما کھیلیں گے آپ دیکھ لیجے گا آنے والے وقت میں آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ تائر نصیر سچی باتیں کرتا ہے کھری باتیں کرتا ہے یا نہیں پریمیم ٹیک گروپ آف کمپنیز کے مالک طیب خان انہوں نے کہا جی میں نے پیٹرول پامپ جو ہے وہ پارٹنرشپ پہ لے لیا ہے میرا سولر کا بزنس ہے آپ کا موقع میں نے بتا دیا لیکن آپ کر تو غیر قانونی کام رہے ہیں آپ نے بھی ایک دن بھاگ جانا ہے جس طرح فیوچر وی این ایڈورٹائزنگ والے آپ کو معلوم ہے کہ ایک جو کمپنی گرو مور کے نام سے کمپنی ہے جس کے مالک ایڈم اومین چودری ہے ایڈم اومین چودری کو پورا پاکستان جانتا ہے کیونکہ وہ ایک جب بھی ویڈیو بناتے تھے تو وہ یہ اعلان کرتے تھے کہ پاکستان ہمارا ہے سارا کا سارا ہمارا ہے کیونکہ پورے پاکستان میں میں نے فراڈ کرنا ہے انہوں نے آل پاکستان پروجیکٹس میں فراڈ کیا پھر وہ یوکے باگ گئے وہاں پہ بیٹھ کہ انہوں نے کمپنی بنا لی اور اب کمپنی بنا کر وہ باشن دے رہے ہیں عوام کو اب آل پاکستان پروجیکٹس کے جو انویسٹرز ہیں جنہوں نے اس آس امید کے ساتھ نیب میں درخواستیں دی تھی یہ تو نیب کی ایڈم اومین چودری کی جان بچی پھر وہ دم دبا کر پاکستان سے باگ گیا اب گرو مور بھی ٹوٹلی منی روٹیشن کر رہی ہے گرو مور کا بھی کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے کیونکہ ایڈم اومین چودری اگر اتنا ہی محبے وطن ہوتا اتنا ہی اماندار ہوتا اتنا ہی دندار ہوتا تو وہ پہلے آل پاکستان پروجیکٹس کی جو لائیبلٹیز تھی وہ اتارتا ہے اور پھر مارکیٹ میں آتا پھر تو ہم بھی کہتے کہ یار واقعی کوئی مرد مجاہد آیا ہے جس نے پرانہ تمام انویسٹرز کا پیسہ اتار دیا ہے لیکن ایڈم اومین چودری مارکیٹ میں آیا ہے اور اس نے نا ساتھ لوٹ مار شروع کر دیا ہے تو وہ کمپنی بھی آپ دیکھ لیجئے گا تین ماہ چھ ماہ زیادہ زیادہ وہ بھی بھاگ جائے گا آلریڈی آئیٹم اومین چودری یوکی میں تو اس کو پکڑا ویسے بھی کوئی نہیں سکتا جب تک انٹرپول حرکت میں نہیں آئے گی پھر آپ کو معلوم ہے سفیان حیدر چیما کاروان کے نام سے وہ بھی کمپنی لے کے آیا ہے اور اس نے جو نوید سرفراز بسرا ہے ان کو ساتھ ملایا ہے سفیان حیدر چیما اور نوید سرفراز بسرا یہ لوگ بھی فراڈ کریں گے اب کمپنیز اتنی آ گئے ناظرین اب آئیٹی جی کے بعد ویلتھ گروز میں گیا سفیان چیما پھر اب کاروان کے نام صرف پاکستانی عوام کو منجن بیچ رہے پاکستانی عوام کو بے وقوف بنا رہے تو خدا رہا ان کمپنیز میں انویسمنٹ مت کریں جہاں تک میگ وینچرز کی جو اپلائنر ہے میگ وینچرز کی جو کار اچیور ہے عزمہ خان عزمہ خان کے مطلق دوزار بائیس میں تھانہ کھنہ میں ایک غلام فرید نامی شخص ہے جو پائپ کی فیٹری پر چلاتا ہے اس نے ایک مقدمہ درج کروایا تھا یہ مقدمہ کا مطلعہ آپ دیکھ لیں اس مقدمہ کے مطلعہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے انویسمنٹ کی تھی پھر اس کے بعد عزمہ خان نے مجھے دو چیک دیئے ایک چیک اس نے انچاس لاکھ پچیس ہزار بگا دیا اور دوسرا چیک اس نے تین لاکھ تین تیس ہزار بگا دیا فیصل بینک کے دونوں چیک ڈیسانر ہوئے پندرہ نومبر دوزار بائیس کو اس نے اپنے ایک آنڈ میں جمع کروایا تھا اور ڈیسانر سلب بھی ساتھ ہے خیر عزمہ خان گرفتار بھی ہو جاتی ہے اس مقدمے میں اور آپ کو یہ بتا دیں کہ اس مقدمے میں گرفتار ہونے کے بعد عزمہ خان کو عدالت سے بیل مل جاتی ہے کیونکہ خاتون ہونے کا یہ نوسربازن فائدہ اٹھاتی ہے پھر یہ کیس چلتا ہے آرڈر تھلٹی سیون کا دعویٰ دائر کیا جاتا ہے وہ بھی غلام فرید کے حق میں ہو جاتا ہے کیس چلتا ہے پروسیکیوشن اپنی پروسیکیوشن مکمل کرتی ہے ٹھوس ایویڈینس کے ساتھ آج اسلام آباد کے جوڈیشن مجسٹریٹ ہیں اتشام آلم صاحب انہوں نے جو اپنا اس مقدمے کے حوالے سے تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے اس تفصیلی فیصلے میں انہوں نے یہ کہا جی کہ عزمہ خان ایک طرف کہتی ہے کہ مجھے غوا کیا گیا زبردستی میرے چیک لیے گئے اس چیک میں میرے سائن تھے جو میں نے گھر والوں کے لیے رکھے تھے اور دوسری جانب وہ وہیں پہ یہ بیان دیتی ہے کہ چیک میرے ہیں میرے اپنے سائن ہے اور میں نے یہ میرا پارٹنر تھا اب غلام فرید کو اس نے پارٹنر بنا لیا حالانکہ غلام فرید سے اس نے جو پیسے لیے تھے وہ ٹریڈنگ کی ماد میں لیا تھے غلام فرید کو پارٹنر بنایا وہاں پہ وہ ایکسپٹ کرتی ہے کہ میرے چیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں کنٹرادکشن کہتے ہیں نا کہ جرم چھپانے سے نہیں چھپتا اب عزمہ خان نے جتنی نصر باززی کرنی تھی وہ کر چکی ہے اب یہاں پہ عدالت یہ اپنے فیصلے میں یہ کہتی ہے کہ عزمہ خان ایک طرف کہہ رہی ہے کہ مجھے غوا کیا گیا تھا میرے چیک گاڑی میں موجود تھے میرے چیک لیے گئے وہ سائن شدہ تھے لیکن ساتھ یہ عدالت اپنے آرڈر میں یہ لکھتی ہے کہ اس بابت نہ تو ون فائف پہ اس نے اطلاع دی اگر چیک چوری ہوئے تھے تو نہ ہی اس نے چیک بینک سے جا کے سٹاپ کروائے پھر دوسری جانب وہ یہی کہتی ہے کہ چیک میں نہیں غلام فرید کو دیئے خیر یہ کیس سلتا ہے ٹرائل ہوتا ہے اور آخر کار آج حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے جس طرح میں اکثر کہتا ہوں کہ جھوٹ تو آپ بولیں گے کب تک بولیں گے ایک نے ایک دن سچ نکل کے سامنے آتا ہے آج اتشاہ مالم نے عزمہ خان کو دو سال کی قیعت ایک لاکھ روپے کا جرمان آئیت کی ہے کمرہ عدالت سے عزمہ خان گرفتار ہوئی ہے عزمہ خان چلی گی جیل اب کل بھی چھٹی پرسو بھی چھٹی یعنی کہ کب تک چھٹیے ہیں عزمہ خان نے جتنی آپ کے پیسوں پر یعشی مارنی تھی وہ مار چکی اب میک وینچر کے جو سید محسن سلطان شاہ رانہ فیاض ہیں انہوں نے جو کار پروموشن لگائی اس کار پروموشن میں انہوں نے کہا جی کہ گالی جیتی ہے یہ آپ دیکھ لیں میں نے چلا رہا ہی ہے ان کے اپنے ہیں برگیڈیر بحروز عباسی صاحب نے سیکنڈ سزوکی آلٹو وین کی ہے اور اس کے لئے انہوں نے کہا تھا کہ یہ ٹین میلین اور ٹوینٹی میلین آپ نے سیل دینی ہے اب یہ برگیڈیر صاحب حاضر سرویس ہیں ریٹائرڈ ہے اس کی بھی کھوچ تائر نصیر لگا رہا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دیں کہ آج یہ میک وینچرز کی جو کار اچیور تھی عزمہ خان فراڈ کے مقدمے میں تھی چیک ڈیسانر کا مقدمہ تھا گرفتار ہوئی انشاءاللہ اگلا جو نمبر ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا سید محسن سلطان شاہ اور رانہ فیاض کا ہے جنہوں نے ڈیجیٹل ٹیرارزم کی ہے آپ کو یہ جو قرائے کے گارڈ انہوں نے اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں اب ان میں خوف آ گیا ہے کیونکہ یہ آلیڈی رائل گروپ آف کمپنیز میں فراڈ کر کے آئے ہیں تو ان کو یہ خوف ہے کہ کہیں کوئی رائل گروپ کا انویسٹر اٹھ کر ان کے اوپر گندے انڈے نہ مار دیں ان پر جوتی نہ مار دیں تو اب یہ لوگ در کے مارے قرائے کے گارڈ اپنے ساتھ رکھتے ہیں لیکن بہت جلد سید محسن سلطان شاہ اور رانہ فیاض کے اوپر بھی مقدمہ درج ہونے لگے اور وہ بھی صلاحوں کے پیچھے ہوں گے اگلے پروگرام تک طاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ